بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ کو ہمیشہ خوش عباد رکھیں جی آج میں آپ کو بہت بزے کہ ٹیپس اور ٹرکس بتانے والی ہوں ٹھیک ہے جیسا کہ آٹے کو ہم پین میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بلو پینسل کی نشان لگ جائے ہماری وائٹ یونی فارم کے اوپر شرٹس کے اوپر تو اس کو ہم کس طرح سے بہت اچھے طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں بینہ خرچے کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہم ٹیلی ویسیز پہ ہمارے کچن میں استعمال کرتے ہیں رومال ہمارے جو ٹکنائی سے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے سمیل بھی آنے لگ جاتی ہے اس کو سستے طریقے سے ہم کس طرح سے صاف کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کشنو بھی آئے اور وہ بہت اچھے سے صاف بھی ہو جائیں فرینڈز اگر آپ کو میرا تھوڑا سا بھی کام اچھا لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے فرینڈز اکثر جب ہم اپنے دوبٹے کو سیفٹی پین کے ساتھ پینگ اپ کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ اٹک جاتی ہے اکثر اور دھاگے بھی کھچ جاتے ہیں جو دوبٹے کو بھی خراب کرتے اور بہت برے بھی لگتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے فکس کر سکتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں گھر میں آپ کے پاس کوئی بھی قسم کے اگر موٹی ہوں ٹھیک ہے وائٹ ہوں بلیک ہوں کسی بھی رنگ کے ہوں تو آپ اس کو استعمال میں لہا کے اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ بلیک موٹی لیا ہے اس کو ہم اس طرح سے لگائیں گے کہ ہم نے دوبٹے کھچے گا بھی نہیں اور پین بھی اندر نہیں جائے گی اچھا جی یہ دیکھیں میں نے براؤن کلر کا ایک موٹی لے لیا اس کو اس طرح سے اس کے اندر ڈال لیا سیپٹی پین کے اندر اب ہم دوبٹے کو لگائیں گے تو یہ دیکھیں آپ جتنا مرضی اس کو کھینچیں پین کو کھینچیں اوپر سے نیچے سے یہ اس کے اندر فسے گی بھی نہیں اور ہمارا دوبٹہ بھی خراب نہیں ہوگا اب کوئی بھی کلر کا موٹی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے دوبٹے کے ساتھ جو آپ کے ڈریس کے ساتھ میچ ہو رہا ہو تو یہ بلیک بھی میں نے آپ کو لگا کے دکھا دیئے ٹھیک ہے جو آپ کو کلر پسند ہو جو آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے چھوٹے سے موٹی کو استعمال کر کے اپنے دوبٹے کو بھی بھٹنے سے بچا لیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس موٹی نہ ہو تو آپ اس کو کس طرح سہل کر سکتے ہیں مسئلے کو جناب آٹا تو ماشی اللہ سے ہر گرمے موجود ہوتا ہے آپ تھوڑا سا آٹا لیں گے ٹھیک ہے اس کا چھوٹا سا بول بنا لیں گے اپنے ہاتھوں کے اوپر اس طرح سے رگڑ کے جس طرح سے ہم بناتے ہیں آٹے کا پیڑا اس کو آپ نے اب سیفٹی پین کے اندر پرو دینا ہے اس طرح ہم نے موٹی کو پرویا تھا تو اس طرح سے آپ سیفٹی پین میں پرویں گے آٹا تھوڑا نرم ہے آٹا ہارڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اندر جب آپ اس کو پرو لیں گے تو آپ کے پاس کوئی سبھی کلر کا نیل پرنٹ موجود ہو جو اگر آپ کے ڈریس کے ساتھ میچنگ ہو تو زیادہ اچھا ہے تو اس کو آپ اس کے اوپر لگا لیں گے اس طرح سے چاروں طرف سے کیونکہ میرے پاس سیلور کلر کا تھا جو کہ نظری نہیں آرہا لگانے پر تو آپ اس کو یوز کریں اور اس کے بعد اس کو ڈرائی ہور نکلی رکھ دیں اس طرح سے اچھی طرح سے آپ لگا لیں اس کو چاروں طرف سے تاکہ جو آٹے کا ٹیکچر ہے وہ چھپ جائے اب اس طرح لگا کہ اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں اور یہ بلکل موتی والا کام دے گا جناب موتی نہ بھی ہو تو آپ بلکل سستے میں اپنے ڈریس کو اپنے دوبٹے کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے پرنٹس کیسی لگی میری آپ کو ٹیچن ٹکس آپ نے مجھے کومنٹ بوکس میں لازمی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر بائٹ کپلوں کے اوپر گلو بالپینٹ کے نشان لگ جائے تو اس کو کیسے ریموو کرنا ہے یہ بھی بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک ڈیٹول لے لینا ہے ڈیٹول بھی جی کنہ نارا گھر میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگی کورٹن ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا تھوڑا سا ٹیشو شروع کرتے ہیں اس ریمیڈی کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیشو لینا ہے آپ نے ٹیشو کو آپ نے اچھی طرح سے فول کر کے چار سے پانچ تہہیں اس کی بنا لینی ہے دیکھیں جس طرح سے میں بنا رہی ہوں ٹیشو کا بہت ہی اہم کردار ہے جو سٹینز ہیں جو داگ ہیں ان کے رمو کرنے میں اس طرح سے آپ نے ان کی تہہیں بنا لینی ہے اور جس جگہ کپڑے کے پر پینسل کے نشان ہو اس کو سنگل کر کے اس کے نیچے اس طرح سے اس کو رکھ دینا ہے دیکھیں جس طرح سے میں نے رکھا ہے اس کو بہت یہ آسان طریقہ ہے اور اس کے بعد آپ نے کورٹن لینی ہے کورٹن کو آپ نے ڈپ کرنا ہے ڈٹول کے ساتھ اس طرح سے دیکھیں ڈپ کریں اور اس کو اچھے سے ڈپ کر کے اس سے دا کیوں پر رگڑیں ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے دا کیوں پر رگڑیں گے شروع میں تو یہ سارا پھیل جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کو لگے گا پتہ نہیں اترے گا کے نہیں اترے گا لیکن یہ ورک کرتا ہے ہنڈرڈ اینٹن پیٹسنٹ جو ہے یہ ورک کرتا ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے پھر مجھے اپنا فیڈبیک بھی دینا ہے کہ دیکھیں جو رو کلر پینسل کا نشان تھا وہ نیچے ٹیشو کے اندر آ گیا ہے اس طرح ہم ٹیشو کی جگہ کو بدلیں گے اور دوبارہ ہم کورٹن چینج کر کے اس کی اوپر ڈیٹول لگا کے تو اس کو رگڑیں گے یہ پروسس ہم دو سے تین بار کریں گے تو ہمارا جو داگ ہے وہ بلکل ریمون ہو جائے گا لیکن جب ہم کورٹن چینج کریں گے دیکھیں جو داگ ہے وہ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ نے نیچے سے ٹیشو کی جگہ کو بھی لازمی چینج کرنا ہے اگر وہ آپ چینج نہیں کریں گے وہ داگ واپس اس کی اوپر لگتا جائے گا دیکھیں دو جگہ پر سٹین بن گے اب ہم تھوڑی اسی جگہ چینج کر کے اس کو علیہ دا صاف جگہ پر رکھیں گے اور دوبارہ جو ہے کورٹن اس کو ڈپ کر کے ٹیٹول کے ساتھ تو اس کی اوپر لگائیں گے جس طرح سے میں لگا رہی ہوں آپ نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے اور آپ نے اپنے گھر کی ملکہ کہلانا ہے جی جی میں صحیح کہہ رہی ہوں آپ کو جب آپ شرٹ کی اوپر اپنے ہسمنٹ کی شرٹ کی اوپر سے یہ بچوں کی یونیفارم کی اوپر سے سٹینج کو ریموو کر دیں گی بینہ کسی کھپک کے خرچے کے تو زہری بات ہے سب آپ کی تعریف بھی کریں گے اور واوا بھی ہو جائے گی آپ کی یہ دیکھیں سٹینج بلکل صاف ہو گیا ہے آپ کو میں پاس کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بلکل اچھے سے صاف ہو گیا ہے ہے نا مزے گا ٹیپ چلیں نیکس ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں یہ تو ہمارا اچھے سے صاف ہو گیا ہے اچھا سوڈے کا اور دو چمچ میں ڈالنے لگی ہوں ڈیٹرجنٹ کے جو آپ کوئی بھی گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ لیں اس کے علاوہ ایک چمچ میں ڈالا ہے اس کے اندر سرکے کا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی پودینے کی پتھیں ڈنیو سے میری ڈال دیں پودینے کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے یہ جو بدبو کو دل کرنے میں مدد کرے گا ایک سرکہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے سوڈا بھی ڈال دیا ہے تو یہ اس طرح سے پھر ہم اس میں بھگو دیں گے ہمارے جو گندے رومال ہیں وہ پانی ابھی بوائل ہونا شروع نہیں ہوا تھا ابھی جسٹ گرم ہوا تھا تو میں اس میں ہی ساری سیزے ڈال دی ہیں تو لکڑی کا چمچ لینے آپ نے اور لکڑی کے چمچ کے ساتھ اس کو اچھے طرح سے ڈپ کر دیں اور اس کو چمچ کے ساتھ ہی ہلانا ہے اس چمچ کے اس لیے میں استعمال کرنے کا کہہ رہی ہوں کہ ہمارے کی چمچ لکڑی کے چمچ استعمال ہوتے ہیں کانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی چکنائی سے بھر جاتے ہیں اور اکثر سوپ سے اس سے ساف کرنے سے بھی ساف نہیں ہوتے ہیں تو جب آپ اس چمچ کو اس میں استعمال کریں گے تو وہ چمچ پہ دول جائے گا بہت اچھے طریقے سے ساف ہو جائے گا اور اس کے اندر سے ساری چکنائی بھی دیر ہو جائے گی اور سمیل بھی دیر ہو جائے گی جب کھانے ہمارے مختلف بنتے ہیں تو مختلف کھانوں کے فلیور اس میں آڑ ہو جاتے ہیں لکڑی کے چمچ میں تو وہ بھی اندر ایڈ نہیں ہوں گے وہ بھی سارا ریمون ہو جائے گا اس طرح سے اس کو ساتھی اندر ہی رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا الٹا کے دیکھ کرتے رہیں اوپر نیچے کرتے رہیں تاکہ اچھی طرح سے سارا جو ہے اندر سے سٹینز اور چکنائی جو ہے وہ جور ہو جائے پانچ منٹ ہو گئے تھے میں چولے کو بند کر دی اب اس کو میں نکال رہی ہوں ان کو آپ کو بہت زیادہ مہند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی آپ کو برش کے ساتھ رگڑنے کی ضرورت پڑے گی ان رومال کو آپ نکالیں اور اپنے سنکھ میں رکھیں اور ہلکہ ہلکہ سا ہاتھوں سے ملیں اسی سے انشاءاللہ جو پکا ہے پانی کے اندر اسی سے اس کے سارا چکنائی بدگو اور سب کچھ دور ہو گیا ہے اب آپ نے ذرا سا اس کو ہلکے سے ملنا ہے اور پانی ساف پانی سے ساف کرنے دیکھیں رومال تو ہمارے بہت ہی اچھے سے ساف ہو گئے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ بائی ٹیک کیئر